حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے اہل خانہ سے کہا جبکہ دوسری روایت میں ہے کسی آدمی نے بہت گناہ کیے تھے بس جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی جب وہ فوت ہو جائے تو اسے جلا دینا پھر اس راک کے نصف اسے کو خشکی میں اور اس کے نصف کو سمندر میں بہا دینا اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس یعنی مجھ پر تنگی کی تو وہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا پس جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی وسیعت کے مطابق عمل کیا پس اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصے کو جو کہ اس کے اندر تھا جمع کر دیا اور خشکی یعنی زمین کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصے کو جو اس کے اندر تھا جمع کر دیا پھر اس یعنی اللہ تعالی نے اس آدمی سے فرمایا تم نے ایسے کیوں کیا اس نے انس کیا رب جی تیرے ڈر کی وجہ سے جبکہ تُو جانتا ہے پس اس نے اسے معاف کر دیا مشکات المصابی حدیث 2379 موسیقا 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 موسیقا